بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ویلکم کرتا ہوں جی آپ کے اپنے معلومتی چینل پر ناظرین آج کی محتصر ویڈیو میں جانتے ہیں کہ پاکستان اپنی ملٹری کے اوپر کتنا حرچ کرتا ہے یعنی کہ پاکستان کا جو دفعی بجٹ ہے وہ کتنا ہے تو آئیے ناظرین شروع کر لیتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 75 ایئرز گزر چکے ہیں اور ان 75 ایئرز میں سے تقریباً 40 سالوں سے زائد کا جو حصہ ہے اس میں ڈریکٹلی آرمی کی حکومت رہی ہے پاکستان میں اگر کوئی ادارہ طاقتور ہے تو وہ پاکستان کا ملٹری کا ادارہ طاقتور ہے ملٹری کی جو بھی رائے ہوتی ہے جو بھی انپورٹ ہوتی ہے وہ پاکستان کی حرجہ پالسی پاکستان کی علاقائی اور بینل قومی سکورٹی میں حرف آہر سمجھی جاتی ہے پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اتنی کمزور ہے ناظرین کہ وہ خمیشہ رابر سٹمپ کے طور پر کام کرتی ہے اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لے سکتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اب تک پاکستان کا کوئی وزیراعظم اپنی پانچ سالہ مدد پوری نہیں کر سکا اور جو بھی پاکستان کی حرجہ پالسی ہوتی ہے پاکستان کی اندرونی چیلنیز پاکستان کی اندرونی اور برونی سیکورٹی جیسے معاملہ جو ہوتے ہیں اس میں پاکستان کی آرمی کا ڈریکٹلی کردار ہوتا ہے اور ہر کسی کو آرمی کے جو انپورٹ ہے اس کے ساتھ آپ نے آپ کو ایگری کرنا پڑتا ہے اگر کوئی ایگری نہیں کرتا تو اس کو وقت سے پہلے اس حکومت کو ختم کر دی جاتا ہے یا اس کی جگہ نئے لوگوں کو لائے جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین آپ نے میر کیا ہوگا جو آرمی کی کنٹرول میں ایریاز ہوتی ہیں وہ ناظرین سیول حکومت کے کنٹرول کے جو ایریاز ہیں اس سے کافی موڈرن لگتے ہیں وہاں پہ آپ کو جدید قسم کا انفرسٹکچر نظر آتا ہے جدید قسم کے روڈ نظر آتے ہیں زبردست قسم کے وہاں پہ آپ کو شاپنگ مال نظر آتے ہیں زبردست قسم کا ڈسپل نظر آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کا سکولنگ نظر آتی ہے اچھی تعلیم نظر آتی ہے میاری ہاسپیٹر نظر آتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ شوئر علاقے میں جاتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کے جیسا کہ پاکستان بہت ہی پسماندہ ہے ایسے میں ناظرین ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کے اوپر کتنا حرچ ہوتا ہے تو آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ملٹری کے اوپر پاکستان کی حکومت کتنا حرچ کرتی ہے ناظرین اگر بات کریں اس سال کی یعنی کہ دوزار بائیس سو تیس کا جو بجٹ سامنا ہے اس کے مطابق پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ پیش کیا گیا ہے تقریباً اس کی مالیت بنتی ہے پچانویں سو دو ارب روپیہ اور اس میں سے ناظرین تقریباً پندرہ سو تئیس ارب روپیہ پاکستان کے ملٹری کے لیے محتض کیا گیا ہے یعنی کہ پندرہ سو تئیس ارب جو ہے یہ پاکستان کا دفاعی بجٹ ہے اب یہ دفاعی بجٹ ہے ناظرین اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے نہیں آسکی کہ یہ پندرہ سو ارب آرمی کہاں کہاں پہ استعمال کرتی ہے اور یہ پندرہ سو تئیس ارب روپیہ ہے یہ پاکستان کے ٹوٹل بجٹ کا تقریباً اٹھارہ پرسنٹ کے قریب بنتا ہے لیکن اگر آپ بات کریں تلعیم اور صحت کی تو ناظرین اس کے برعکس بہتی معمولی رقم پاکستان کی حکومت تلعیم اور صحت کے لیے محتض کرتی ہے امید کرتا ہوں کہ ناظرین ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہے اگر ویڈیو اچھی لگیتا لازمی لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں خدا حافظ